بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا اسی ویب سائٹ کو ہم مولانا اسحاق ڈاٹ کام کے نام سے بھی معروف یہ جانی جاتی ہے میں مولانا سے وہ ایمیز جو ہمیں ابھی تک محصول ہوئی ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کے تسلی اور تشفی کے لیے مولانا یہ سوال آپ تک ان کے جواب آپ تک پہنچ جائیں گے مولانا صاحب پہلا سوال جو ہمیں محصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ لکھا ہے کہ امام علی نے چھ مہینے تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی لیکن جب بیعت دینے لگے تو آپ نے ابو بکر کو پیغام بیجا کہ آؤ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی حضرت عمر کے بارے میں پسند نہ فرمایا کہ وہ بھی وہاں پر آئیں آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت علی نے ایک اہم موقع پر حضرت عمر کو بلانے سے روپ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کشتہ تل کے بعد الحمدللہ دوبارہ یہ پروگرام شروع ہو رہا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور ہمارے راب کے سینوں میں اللہ تعالی حق کے لیے دے گا پہلا گھرے اور حمد کی وحدت کا سامان کرے تو یہ پہلا سوال جو حضرت علی رضی نے کی بیعت کے بارے میں کتابوں میں بے شک ایسا بھی آئے کہ اسی دن حضرت علی رضی نے بیعت کر لی تیا حضرت علی رضی نے مگر میں ایسی باتیں جو زیادہ مستند نہیں ہیں ان کی طرف نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بیان ہے وہی ٹھیک ہے کہ چھے مارے تک انہوں نے بیعت نہیں کی بعد میں بیعت تھی تو اس میں بھی یہ بات کہی کہ تنہا آپ آئیں یہ نہیں کیا تک حضرت عمر نے آئی ہے راوی نے اپنی طرح سے ہی نا وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا ان کے الفاظ میں صرف یہ ایسا کہ آپ تنہا ہے یہ جو نا راوی حکیل وغیرہ ان کا اپنا اضافہ ہے کہ کراہیت علیم حضرت عمر حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا تو چلو باقی علماء نے یہ بات بیان کر دی کہ حضرت عمر رضی نے کو کیوں نہ انہوں نے اس موقع پر پسند کیا تو بیعتیں مختلف ہیں حضرت عمر کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مضاب ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی نرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی طرح سے ان کی طبیعت میں سلابت اور سختی تھی اسی وجہ سے سٹیفہ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی نے ایک تقریر تیار کی تھی انسار کے سامنے کرنے کے لیے مگر اگر وہ تقریر کر دیتے تو سارا کام خراب ہو جائے انہوں نے جتبات شیف دوشیلی باتیں کہنی تھی آگ بڑکو پھی حضرت عمر رضی نے بالکل روک دیا اور آپ ایسی باتیں کی جیسے انسار جو ہےنا بالکل ٹھنڈے ہو گئے ان کی خدمات کا اطراف کیا ان کی فضیلت کو مانا کہ ہر لحاظ سے تم خلافت کیا لو مگر عرم عدی تک قبائلی نظام ہے قریش کے علاوہ دوسروں کی خلافت لوگ قبول نہیں کریں گے اس بات کو انسار نے قبول کیا بڑی ٹھوس بات حضرت عمر رضی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنا خطبہ سناتے تو کام خراب ہوتا انہوں نے کہا میں نے جو کس سوچ رہا میں نے بعد میں سوچا کہ ابو بکر رضی کی بات میں ٹھیک یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی نے کہا کہ چھے ماہ ہم ناراض رہے ہیں اب کچھ ہمارے دل مائل ہوئے ہیں چلو ہم مسلمانوں کا سادنے تو حضرت عمر رضی نے اگر آئے نا دون کی طبیعت میں وہی سختی اور جذباتیت ہے اگر انہوں نے پھر کچھ تیشکی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر ہمارے دل جانا ان میں ان کے بعد پیدا ہو جائے اور ہم پھرے سے اپنے رازے سے ہٹ جائیں اس لیے انہوں نے یہ بات کی اور ناظر رضی نے سے وہ کوئی نہیں ناراض تھے ساری عمر ان کا ساتھ دیا اور حضرت عمر رضی نے جو کہا کہ آپ تنہان جائیں وہ بھی یہ بات نہیں ٹھیک قتل کر نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی نے ابو بکرہ نرم انہوں نے اگر زیادہ باتیں کی کہ حضرت عمر رضی نے اس موقع پر کہا بھی کہ ہمیں کوئی حسد نہیں ہے آپ سے نہ ہم خلافت کے کوہریز ہیں مگر حضرت عمر رضی نے کی ویسے ہمارا آئیت سنا تو مقام تھا کہ مشورے میں ہمیں شریک کیا جاتا آپ لوگوں نے ہمارے مشورے کے بغیر یہ حکومت سنبھال لی تو ان کی باتوں سے پھر حضرت عمر رضی نے بھی اٹھوستے رہے تو اب حضرت عمر اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں وہ ایسی باتیں نہ زیادہ کریں کہ حضرت عمر رضی کوئی اور ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں اس لیے انہوں نے کہا کہ تنہا نہ جائیں حضرت عمر رضی نے کہا نہیں ان سے کوئی حسان دشا نہیں نہ وہ میری توہین کریں گے نہ کوئی زیادہ نجاہز مطالبہ کریں گے بات اتنی ہے حضرت عمر کی سختی کے ویسے انہوں نے کہا کہ بادیار کس طے ہونے لگی ہے اگر پھر آگا ہے اور جو سیلی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر محاملہ بگر جائے یہ سارا فتول باری نوی یبی جتنے شہرہین ہیں انہوں نے کھول کر یہ سب کو بیان کر رہی ہے باقی جو بیعت نہ کرنا ساری امت کے لیے ضروری تھی کہ تنہا ہر آدمی بیعت کرے صرف اتنا ہے کہ خلاف نہ کرے اور بغاوت نہ کرے اس لیے اگر کوئی شخص بیعت نہیں بھی کرتا مگر وہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور نہ کوئی اختلاف کا اظہار کرتا بسم اللہ اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا جزاک اللہ مولانا مولانا صاحب دوسرا سوال جو ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے آیا ہے وہ یہ پوچھنے ہیں کہ مولانا صاحب میں آپ سے طلاق کے سریح اور کنائے الفاظ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں طلاق کے جو سریح الفاظ قرآن مجید میں ہیں وہ یا طلاق ہے یا سرہ ہونا سرا ہے یا فارق ہونا پراک ہے یہ تین لفظ آئے قرآن میں جدا ہو جانا سرا چھوڑ دینا طلاق جو ہے نا وہ آزاد کر دینا یہ سریح الفاظ ہیں جیسے کہ ابن عزم علیہ باقی سارے الفاظ جونا چلی جا دفعہ ہو جا میں رکھنا نہیں چاہتا یہ ہے یہ یہ سب کنائے ہیں مگر ابن قیم رحمترہ نے بہت عالی بات کہی جو بڑی اصولی ہے کہ سریح الفاظ ہوں یا کنائے ہوں جو بولتا ہے نا اس کو پوچھا جائے کہ وہ سریح الفاظ کو بھی سمجھتا ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے اور اس کا قصدر ارادہ یہ دو چیزیں علم ہے ان الفاظ کے معنی کا اور ارادہ ہے دو چیزیں پائی جائیں گی سریح ہو یا کنائے پھر طلاق ہوگی اگر وہ سمجھتے ہی نہیں بیچارہ کہ ان لفظوں سے کیا ہو جائے گا یا اس کا ارادہ نہیں بس اس نے ویسے ہی خصے ناراضی میں کہا تو ایسی کوئی بات نہیں طلاق ہوگی جو ابن عباسلنس کہتے ہیں انمت طلاق و انوطر طلاق وہ شمار ہوگی جو کسی مقصد کے تعد ہو کہ جگڑے لڑانیاں تھی سب لوگ سمجھتے ہیں یار انجام یہی ہونا تھا اور اگر کوئی اتفاقی طور پر جوش میں آیا کہا یا بعد میں اسی وقت رونا شروع کر لیا تو ایسی طلاق یہ نہیں محصر ہونی چاہیے تو الفاظ سریح جو ہیں صرف تین طلاق سراح اور سراح باقی سب کے رائے محصر اسی وقت ہوں گی جب کہنے والا ان کے مانا سمجھتا ہوگا خواہد فری ہو یا کرایا اور ارادہ بھی ہو اس کا طلاق ماشاءاللہ مولانا دوسرا بعض رویتیں ضعیف اس کے سنکی آئینہ کہ تین باتوں میں حضر بھی جد ہے جد بھی حضر آئی ہمسی مضاق میں مگر یہ اتنی قویل نہیں کہ ان پر نہ لوگوں کی ازارے جین کمزور رویتیں یاسر محمود صاحب کا ہمیں ایک سوال مصول ہوا ہے مولانا صاحب برائے مہربانی فرما دیجئے کہ علم العداد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے علم العداد کی اسلام میں کوئی حیثیت ہے دین نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا یہ اپنی طرح سے لوگوں نے جفر اور نجوم اور علم العداد وغیرہ نکالیں دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں محمد عبران صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کہ مسلمان ہے وہ ایک قادیانی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ قادیانی بھی شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا لیکن لڑکے کی شرط ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا اور لڑکی ہر حال میں اسے شادی کرنا چاہتی ہے اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کیا اس کی ذرہ رحمہ فرما دے سوال میں کہا گا کہ وہ لڑکا شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا نہیں شادی کے وقت خاند کا مسلمان ہونا ضروری ہے مسلمان لڑکی کسی خیر مسلم سے نکا نہیں ہو سکتا اس لیے یہ نکا بلکل نجیز ہے اور اس کی یہ شرط بھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رکھوں گا بدنیٹی پر مبنی ہے ان کے ساتھ رکھے گا یہ بچی پر لازم نکا یعنی ہو جائے گی بچاری تو یہ بلکل نجیز ہے نکا اسلام میں اس کے بہت اعلی مقاصد ہیں وہ صرف ایک شہوانی تعلق نہیں سوچ سمجھ کر دین دار دونوں کو دونوں نے چاہیے تاکہ ایک پاکیڑا نسل جنم لے اور مسلمان معاشرہ جائے اس کا سلسل کیمرہ یہ صرف یاشی کا سامان نہیں ہے مہان صاحب امہ عبداللہ کا ہمیں سوال مصول ہویا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاند دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی کو نہ تو کوئی خرچہ دے اور نہ کوئی رابطہ رکھے جبکہ ایک بچہ بھی ہو جس کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو بیوی کام کر کے اپنا گزارہ خود چلاتی ہے خاند پانچ سال کے بعد آتا ہے اور معافی مانگ کر بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کیا ان کا نکا ابھی باقی ہے یا دوبارہ نکا کرنا ہوگا میں نے پڑھا ہے کہ نکا چار سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے چار سال کے بعد نکا خود بخود ختم نہیں ہوتا اگر عورت دویانہ وہ سامنے سے ہے کہ میری خبر نہیں لیتا نہ کوئی خرچہ دیتا تو وہ حالات سے تانگ آ جائے تو اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھڑکتانا ضروری ہے اگر عدالت کی طرح رجوع کرے اپنا معاملہ وہاں پیش کرے اگر عدالت پوری طرح چھانبین کے بعد اشتہار دے ہر طرح تسلی کرے اس کو خبردار کرنے کی کوش کرے اگر بالکل ممکن نہ تو پھر قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ نکا کو ختم کر دے اور اس بچی کا نکا جو نہ وہ تنسیق کر دے اپنے طور پر بس ایک سو سال بیٹھی رہے اس طرح نکا نہیں ختم ہوتا نہ وہ نیا نکا کر سکتی معاملہ اس سے سامنطلاق دے یا عدالت نکا کو تنسیق کرے نکا کے بارے میں ایک اور سوال ہے محمد شاہد نواز صاحب نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میں بین المذاہب شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا ایک دوست ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ لڑکی سکھ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں سکھ لڑکی سے شادی کی اجازت ہے یا نہیں نہیں بلکہ سکھ لڑکی ہے ہندو لڑکی سے شادی کی اجازت نہیں زیادہ زیادہ ہے ارے کتاب انہا یہود نصارات ان کے ساتھ شادی کی اجازت ہے ربیز زیادہ اور مات اب کرتے ہیں کہ موجودہ جو عیسائی یہودین یورپ میں یہ نہ عیسائی ہیں نہ یہ یہودین یہ تو بلکہ ڈیڑی ہیں مسیح علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں جو ان میں سے مذہبی لوگ ہیں ان کے چرے سے بغیرہ ہم جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے مگر اس میں بھی شادی راضر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ نہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح ہو بھی جائز نہیں ابن عمر رضی نے کب یہ تھا کہ ان سے بڑا مشرق کون ہے مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں تو باہر اور یہ جگڑے کی باز ہے سیکھ ہندو وغیرہ جنب ان سے نکاح مسلمان کا نہیں ہو سکتا مولانا صاحب یہ بھی ایک سوال ہمیں اپنے دو شہزاد تاریخ کی طرف سے محصول ہوا ہے وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جو تبلیغی جماعت کے لوگ تین دن چالیس دن یا چار مہینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ بدت ہے بدت تو ہے کہ نیا طریقہ تبلیغ کے لیے انہوں نے اختیار کیا کس طرح چلے وغیرہ لگواتے ہیں مگر یہ بدت لد دین ہے فید دین نہیں یہ بات بھی سمجھنی جائے بدت ایک ہو تک دین میں ایک نئی چیز داخل کر دی ہے اب دین کی تبلیغ اور دین لوگوں تک پہنچانا یہ تو بدت نہیں یہ تو دین ہے دین کے لیے جیسے حضور علیہ السلام کی عظمت و رشان بیان کرنے کے لیے ہم سمینار وغیرہ کریں تو یہ بدت ہے مگر وہ بدت لد دین ہے دین کے لیے ہی ہے دین میں نہیں بات اصل دین میں موجود ہے دین کی تبلیغ جو ہے نا وہ دین میں موجود ہے طریقے اس کے زمانے کے ساتھ نئے نئے بھی اختیار کیا جا سکتے ہیں مگر خود تبلیغ جماعت والوں کو بھی چاہیے ان کے بڑے نیک لوگ پکارتے ہیں جو تم نے یہ کہہ دیا نا کہ یہی پیغمبرانہ طریقہ اور صرف یہی اصل دین ہے باقی جو لوگ کرتے ہیں دین کی خدمت مدارس ہیں وغیرہ وہ نہیں یہ تمہاری بھی زیادتی ہے غروب ہے ٹھیک ہے تم اس طریقہ سے کام کرتے ہیں اللہ تمہیں حضرت ہے مگر یہ اسرار کرنا کہ صرف یہی طریقہ ہے یہ غلط ہے طریقے دوسرے جائیں اس سے بیار اور بیٹھتے ہیں باقی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائیں نا قرآن کو پڑھا جائیں تو لوگوں کے پیچھے پڑھ کر دین بتانا جو ہے نا دین کی بے قدری ہے سورہ ابا صحابت واللہ میں اللہ کے رسول بلکل نیک نیتی سے کافر سرداروں کے ساتھ مشہور سے گفتو میں صحابی آئے عبداللہ بن محمد مکتون رضی بڑے چوٹی کے آدمی تھے حضرت خزیدہ کے حفظات تھے رسول اللہ انہیں مدینہ میں امام مکر کرتے تھے تو حضور نے ان کا آنا جو نہ ناپسند کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سوال کی ہے جو آپ نے ناپسند کیا نہیں سوال نہیں کیا یہ کفار تو پہلے ہی بانے بناتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کون لگے گئے ہیں یہ شودہ رجلہ لوگ انہوں نے بات چھوڑ دیا نہیں ہے ادھر اس بیچارے کی توہین میں لگ جانا بے موقع آ گیا یہ مگر اللہ انہیں ٹوک دیا کہ جو شوق سے دین سننے آتا آپ اس کو سنائیں جو نہیں سننا چاہتے ان کے پیچھے نام پڑھیں یہ سائل کا سوال نہیں ہے یہ ملک کائنات کا فرمان ہے سنتے ہیں تو اچھا نہیں وہ خوزم سے نپٹے لے گا اس لیے بے قدر کر کے دین کو پیچھے پڑھنا لوگ گلیاں بڑھ جائیں یہ کوئی اچھا انداز نہیں نہ حضور کیا سنت ہے اور یہ بھی ہمارے تبلیغ بھائی کیا جاتے ہیں کہ حجات الوضاع میں آپ نے اعلان فرمائے تھا جس صحابی کا جدر مو تھا حضر کوئی چلا گیا اپنے وطن کو نہ نوٹا یہ بھی بناوٹی بات ہے کوئی بار نہیں کیا اپنے اپنے گھروں کا تبلیغ کرنے والے اصحاب الصفہ مخصوص لوگ مخصوص لوگ اللہ لدین اور فدین یہ یاد رکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قیمتی رکھتا ہے جناب حسن محفوظ صاحب پوچھتے ہیں محنان صاحب علامہ اقبال کا تصور خودی کیا ہے مختصر اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں خودی ایک تو جاں صوفیہ اور شائروں کے ہاں تھی پہلے غرور اور تکبر اس کو تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ تکبر رہی برابر بھی جنرل صاحب نہیں داخل نہیں ہوگا یہ تو اسلام میں نہیں ایک خودی ہے اپنی پہچان کیا آدمی اپنے آپ کے بارے میں پوری طرح جانے کہ اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے نہ کیا بن کر رہوں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھنا متعلق رہنان ہیں کوئی ہم پر حاکم نہیں جانوے رہے ہیں کھائیں پییں مر گئیں ان کا تصور یہ اسلام کا تصور خودی جو ہے کہ آدمی اپنے آپ کی پہچان حاصل کرے معرفت نفس اس میں چار باتیں ہیں بیٹا سب سے پہلے تو اپنا فقیر ہونا پہچانے کہ میں نہیں تھا میرے پلے کچھ نہیں تھا اب بھی جو کوئی ملا ہے یہ میرا اپنا نہیں کتنے ہیں جنٹ چیزوں سے محرومن کو خدا نے نہیں دیا کہ لوگوں کا اپنا ہی ہوتا سارے نہ حاصل کر رہے تھے فقر انتمر فقر فقیر دوسرا امین کہ جو کچھ ہے پھر جب ہمارا نہیں تو کیا ہے پھر امانت ہے اس امانت کو اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کریں تو اب عبادت اور اگر خلق خدا کی بہتری کے لیے استعمال کریں خدمت خلق کے لیے تو وہ خلافت اور احسان چار مقام ہیں جو انسان کے ہیں کہ یہ فقیر ہے اللہ کا اس کا امانت دار ہے اس کا بندہ ہے اور خلق خدا پر اس کا خلیفہ اور نائب ہے ان کی خدمت پر یہ محمور ہے یہ چار چیزیں اپنے بارے میں جو اللہ وزر بصیرت سمجھ دیتا اور ان پر ساری زندگی قیم رہتا وہ اپنی خودی پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں اور کیوں ہوں اس دنیا میں آیا جزاکت اللہ فقر امانت عبادت اور خلافت خلافت مولانا یہ ایک صاحب ہیں انہوں نے اپنے کچھ پرسنل سوال پوچھے ہیں اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کو اچھا کرنے کے لئے کیا عدویات استعمال کر سکتا ہے کوئی حرمی اپنی جو نا بیوی ارخامد کا تعلق اس کو بطر بنانے کے جو طریقہ بھی بستہار کرے عزیز وغیرہ وہ اچھا حرام کی طرف روکھنا کرے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے نہ ادھر دیان کرے اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لئے جو بھی کرے وہ نیکی نیکی عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ حرام کو چھوڑ کر حلار کی طرف روکھ کرنا عبادت کی ہے جیسے نماز روزہ اور اسی کے ساتھ متعلقہ صاحب کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا ایک شادش عدہ آدمی اپنے لئے کنڈوم استعمال کر سکتا ہے یہ کنڈوم وغیرہ وہی باتیں جو عزل کی تھی کہ لوگ مباشر کرتے تھے پانی باہر گرا دیتے تھے تو بعض رویتوں میں آگے آپ نے اس کی اجازت بھی دی مگر آخری فیصلہ جو تھا نا علمہ حضرت صغرہ کہ یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے بچے جیسے پیدا ہوتے مار جیسے نہیں ایسی ہے اس سے بہتر ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے اگر وہ سمجھتا کہ ابھی زیادہ اولاد چھوٹی ہے ان کو پرورش پانا چاہیے تو صبر کرے اس سے صحت بھی انشاءاللہ کیم رہے گی زندگی درد خوشی سے گزرے گی اور اگر اس میں پاغل ہو جائے گا تو خود بھی تباہ ہوگا آنکھوں کا نور جائے گا ٹانگیں کانپیں گی ڈل دھرکے گا یہ قسرت دماغ موت کی دعوت ہے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے قرآن میں جہاں بھی اس کے اجازت ملینا آپ سورہ بکرہ دیکھیں حیات کے بعد جزر وہاں یہی ہے کہ اس وقت جاؤں دبت مالاک کی خواہش رکھ لیو مگر کام یہ مشکل ہے ہم عیاش لوگ اس پر رہتے نہیں اللہ یہی کہتا وَبْتَهُ بَا کہ یہ خیل نہیں کھیٹی میں اس وقت جاؤں دبت مالا ارادہ کاش کر رہے گا وَبْتَهُ بَا قَدْ اللَّهُ رَكُمْ اِسْ لیے سب مقصد رائی کے خلاف ماشاءاللہ ضبط نفس سے کام دینا مولان صاحب ایک صاحب کہتے ہیں کہ کیا ایک آدمی اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے باڈی بیلڈنگ کر سکتا ہے کر سکتا کر اللہ کے سورہ علیہ السلام نے جا فرمایا کہ قبولی مومن اللہ کو ضعیف مومن سے زیادہ پیارہ اس طرح جتنا مضبوط اور طاقصور ہو ورسیں کرے دور لگائے اور اپنے آپ کو طاقصور بنائے بہت اچھا دین میں یہ سارے کام وہ عبادت سمجھ کر کرے سیر کرے دورے اور ساری ورسیں کرے جسم کو مضبوط بنائے اور نیت یہی ہو کہ دین کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے یا عبادت کے لیے اللہ تعالی مجھے طاقص دے میں زیادہ آسانی سے وہ کام کر سکوں گا پھر انشاءاللہ ایک ایک لکمہ جو آپ کھائیں گے یا جو ایسی چیزیں کریں گے جسم کو مضبوط وہ عبادت شبار ہوگی عجر میں لے گا مولانا صاحب کیا ہم گھر گروی پر گروی پر لے سکتے ہیں یہ ایک صاحب کا یہاں پر انہوں نے یہ اس عوال کو وضاحت نہیں کی نہیں وضاحت نہیں کی یہ جو ہے نا کہ کسی کو کرد دینا اور پھر اس کا مکان گروی رکھ لینا اور اس میں رہتے رہنا یا اس کا کراہ کاتے رہنا یہ سعودی حرام ہے گروی صرف یہ کہ آپ کسی چیز کو اپنے پاس کسی کی رکھ لیتے ہیں ذرہ زمانت کے طور پر تو استعمال نہیں کر سکتے پیدا نہیں اٹھا سکتے گروی لیتے ہیں ہا جی مولانا اس میں یہ ہے ان کا یہ ہے کہ بینک سے ہم کیا اس طریقے سے یہ لون لے کر گھر بنا لیں جیسے کہ بینکوں کے اندر عمومی طور پر وہ ہاؤسنگ سکیم کے لیے نکالتے ہیں اس میں پھر وہ لون دیتے ہیں لوگوں کو اور بعد میں اس پر انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اس لون پر تو کیا یہ جائز ہے اسلام نہیں بس کھانا کھلانا سب حرام ہے اس لیے کوئی آدمی بلکل اچار نعود اس بچنہ کیا اس کے قریب نہیں جانچہ اعلان اتاہیے اس پر کھانے کھلانے وارے دونوں ملون ہیں السلام علیکم مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے کیا صحیح حدیث کی روشنی میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نفل نماز بلا کسی عذر کے بیٹھ کر پڑے میں نے بہت سارے لوگوں کو مغرب کی نماز کے بعد دو نفل بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نفل نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد دو نفل بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے مولانا صاحب یہ فرمائیے کیا یہ درست ہے نہیں شرح مسئلہ صرف یہ ہے کہ بلا عذر بیعہ پر نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں تو سواب عذاہ ہوگا اللہ کے رسول نے چاہیے عزیز نے فرمائے کہ کتن درست آدمی نفل نماز بیٹھ کر پڑھے تو کھڑے میرا معاملہ تمہارے جیسا نہیں میں بیٹھ کر پڑھوں یہ کھڑے میرا سواب برابری برابر تمہارے لئے یہ کہ تندرست بیٹھ کر پڑھو نفل آدھا سواب مگر یہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد دور رکھتے ہیں لوگ نفل کی پڑھتے ہیں مگر وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس پر شیئر خبداللہ محدث جیلی رحمت اللہ نے تاجب کا آدھار کیا کہ ہمارے اس ملک ہند میں پتہ نہیں لوگوں نے کان سے لے لیا نفل تو یہ آئیں حضور نے زور کے بعد چار رکھتے بھی پڑھیں دو زیادہ پڑھیں چار بھی پڑھیں اسی طرح مغرب کے بعد پڑھیں عشاء کے پڑھتے چوگوشہ وہ بیتہ یاد تیسر نہیں بیٹھتے چوکڑی مار کر بیٹھ کے سے وہ آپ نے بیٹھ کر پڑھے وہ کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھے باقی جس پر نمازوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ جو کہتے مغرب کے بعد سنت غلط بات ہے کوئی سنت نہیں کھڑے ہو کھڑی پڑھ نہ دی ورنہ ہو جائیں گے سواب آدھ آگ عبداللہ السارف پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں مروان بن الحکم کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث کے قابل اعتماد راوی ہیں امام بخاری نے ان کی حدیث کیوں لی کیا امام بخاری نے کوئی فتوہ بھی مروان بن حکم کے لئے کوئی فتوہ بھی لگایا ہے یا نہیں کوئی فتوہ بھی مروان بن حکم کا لیا نہیں فتوہ تو کوئی نہیں لیا نہ ہو اس قابل تھا باقی رویت رویت انہیں صرف ایک کی لیا جو صلح حضابیہ کی وہ بھی ان سے اکیلے نہیں جو اس نے ہرکتے کی وہ کوئی چھپی ہوئی اکبال صاحب پوچھتے ہے مجھ کو کسی نے کہا ہے کہ جس کے پاس ایک طولہ سونا ہو اس پر زکاة واجب ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں زکاة کے لئے کام اس سونا ساڑھے 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 حضرت عمران رضی صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم قرآن سے کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے ثابت کر سکتا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے انتخاب میں کیا فرق تھا اس لئے کہ حضرت ابو بکر کا انتخاب بہت سارے لوگوں نے کیا جبکہ حضرت عمر کی نامزدگی صرف حضرت ابو بکر نے کر دی جو لوگ قرآن مجیر سے خلافت ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ دنی کے نام دیکھ رہا کہ ابو بکر رضی خلیفہ اس کے لئے اضالت الخفاد و شاہ رحمت اللہ لکھی جن تو انہوں نے پھر چھینچ تان کر رائطوں سے کوشش کی کہ محاضرین ابو بلین کے لئے جو خلافت کہت شکاہ اس میں ابو بکر رضی اور لمر بہت جس بارے میں چھوٹی کتاب مگر استقلب کی ضرورت نہیں وقی جیسے حضرت عمر رضی کار رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ مکر کیا آپ نے ہمزد نہیں کر گئے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بات کسی کو کریں تو انہوں نے کہا اگر کروں تو اگر نہ کروں باقی جو امت نے انہیں چنائی یہ بلکو ٹھیک بات ہے اگر اگر اختلاف بھی کیا تو جمہوری میں اور شورہ میں ایسا ہوتا ان کے اختلاف سے مطلع نہیں خراب ہو چا جب اکثریت جو چی ان کے دور میں کی ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی ان کی خلافت کو تسلیم کیا اب جو حضرت عمر رضی کے برم کہا جاتا کہ نامی نیشن کی استخلاف یہ بھی بات خلص ہے انہوں نے جب ارادہ کیا کہ حضرت عمر کو من کر کر رہو بڑے بڑے چوٹی کے لوگ کو بلا کر ان سے مشرعہ کیا کئی لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ پھر مجمع کو بلا کر خود باہر آئر کہ میرا یہ راضہ ہے اگر تم پساند کر چاہے تو اس کی بیعت کر رہو ورنہ جس کو جی چاہے تو لوگوں نے خوشی سے کہا آپ کے انتخاب سے بہتر کیا شاہ ہے تو انہوں نے رائے دی پساند ساری دنیا نے مسلمان نے کیا پھر وہ خلیفہ بنے اور اگر ان کے نام دد کرنے اس کے بعد بھی لوگ نے کار کر دیتے تو یہ نام دد کی کوئی شاہر نہیں کیا اس کا حق ساری بنیں مولانا صاحب ایک نوجوان ساتھی پوچھتے ہیں کہ زیر ناف وال کہاں تک صاف کرنے چاہئے کچھ لوگ یہ ساری بات اللہ تعالی رسول نے عقل عام پر رکھی کام انسانس کی بات ہے کہ جو بال صاف کرنے والے ناف سے اوپر جسم سارے سے یہ تو ٹھیک بات نہیں جو یہ شروع کر دی نا یہ مول لیں بہت آتے ہیں بار ریش کی طرح آدمی ہو جاتا مسئیبت میں یہ نیچے ناف کے نیچے آنا ناف کے نیچے شرم گا یہ ہے جو پلیز ہونے کا دار بدبوع تھی ان کو صاف کر لے زیادہ تکل میں پڑھنے کی ضرور نہیں مولانا صاحب یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک سنی لڑکی شیعہ لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے شیعہ لڑکا صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اور حضرت علی کو خدا نہیں کہتا اس کا عقیدہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میرا ہے لیکن ہمارے فرقوں کے مختلف نام ہے میں نے آپ کا خطبہ سنا جس میں آپ نے واحدت کی بات کی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے لہور کے مختلف جامعہ لڑکی کا نکاح لڑکی سننی ہے لڑکا شیعہ میں نے خود اپنے حادث لوگوں کے نکاح کی بلکل جاہز ہے کوئی وجہ نہیں شروع سے مسلمان کر جاتے ہیں یہ نکاح درست ہے باقی جو نا کہ وہ حضرت دریجن کو خدا نہیں کرتا یا ایسے کفر یا کی دین رکھتا یہ تو ہونا ہی چاہی ورنہ مسلمان ہی جو اتحاد کی بات کی جامعہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر یہ معنی لیا جائے نا کہ لوگ سارے اپنے خیالات چھوڑ کر ایک خیال پر آجائیں تو یہ بات تو کبھی ہو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے معلومات بھی لوگوں کے پاس علیدہ ریضا اس لئے رائے کا اختلاف تو ہوگا اتحاد کیلئے صرف یہ ہے جروری کہ لوگ اپنی رائے پر قیم رچے ہوئے دوسروں کے لئے گنجائش نکالیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں انہیں بھی اللہ رسول سے جو ملا آئی اس کو صحیح سمجھ ہیں جن رویتوں پر اصحار کرتے ہیں یہ اس کے مقابل دوسری رویتوں کو ترجیح مانتے سب اللہ رسول کی ہیں بھائی یہ ہمارے بلکل اتحاد ہے جنازے پڑھیں نوازیں دوسرے کے ساتھ پڑھیں رشتے ناطرے کریں یہ دا سی میرا خیال کافی دا سفے ہوگا بہت شکریہ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری جائے گا ہم ساتھیوں کے سوالوں کے منتظر رہیں گے مگر اس بارے میں یہ باتیں سنن لیں کہ یہ شیعہ سنن دوسری باتیں چودہ سال سے شروع ہیں اگر اسی میں ہم اگر فلان خلافتی تو کیا بنے گا ہم سب کو چاہیئے کہ اپنا کامی آسان ہوگا ان کے لئے نرم پیارا بن جائیں ہم کھا جائیں تو اللہ کے لئے سوال کچھ ایسے ہی کریں چلو کچھ ضرور کے بیچے زندگی میں جو درکار ہیں باتیں پوچھیں اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے میری دعا کر میرے اور آپ سب کے دل میں حق کے لئے مسلمانوں میں محبت پیدا کریں اللہ ہمارے حالات درست کر دے اللہ مصر اللہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآل صحبی میں جزا کر ہم شکریہ موسیقی